علماء نے لکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ موجزہ تھا کہ قبائل میں سے بعض افراد کا گروہ جب بارگاہی رسالت میں آتا حضور عنور علیہ وآلہ وسلم کی تھوڑی سی صحبت پاتا تو جب واپس جاتا تو عالم ہو کر جاتا تھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز اشاعت دین کا پورا انسائیکلوپیڈیا بیان کرتا ہے ہر ہر قبیلے سے کچھ افراد کا آنا علم دین کا حاصل کرنا عالم بن کر لوٹ جانا لوٹنے کے بعد اپنے قبیلے پر معمور ہونا اور اس قبیلے کو دین اسلام کی دعوت دینا نیکی کی دعوت دینا برائی سے بچانا اور دین اسلام کی طرف راغب کرنا کیا انداز ہوا کرتا تھا ہر ہر قبیلے سے کچھ افراد کا علم دین حاصل کرنا ہوا کرتا یعنی یوں سمجھئے ہر محلے میں عالم ہر گھر میں عالم ہر بستی میں عالم ہر شہر میں عالم ہر جگہ علماء کی کسرت اس انداز سے ہوا کرتی کہ ہر فرد کسی نہ کسی انداز سے علماء کے ساتھ مربوط ہوا کرتا تھا کیا انداز دیا گیا معاشرے کو سمحالنے کے لیے معاشرے کو چلانے کے لیے کتنا بہترین انداز دے دیا گیا ایک محلہ ہے اس میں عالم ہے جو گھر ہے اس میں عالم ہے برادری ہے اس میں عالم ہے قبیلہ ہے اس میں عالم ہے شہر ہے اس میں عالم ہے اور یاد رہے بعض علوم تو ایسے ہیں کہ جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرضِ عین ہے مگر بعض علوم وہ ہیں جن کا سیکھنا فرضِ کفایہ ہے ہر ہر شہر میں ہر ہر شہر میں ایسا عالم ہونا ضروری ہے کہ جو وہ فرضِ کفایہ علم حاصل کرے بلکہ اگر ایسی بستی میں کسی شہر میں ایسا عالم ہو جو فرضِ کفایہ علم حاصل کرتا ہو تو ایسے عالم کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس عالم کا ہجرت کر کر اپنے شہر کو چھوڑ دینا حرام ہے کہ اس کے اندر مسلمانوں کا نفعہ ضائع کرنا ہے اور مسلمانوں تک جو ضروری احکام پہنچنے تھے ان احکام کو پہنچانے کے لیے ذمہ داری اس عالم کی ہے اور اس عالم کو اس بستی میں اس شہر میں رہنا لازم ہے جبکہ کوئی متبادل یعنی دوسرا عالم اس نحیج کا موجود نہ ہو